سلام علیکم ناظرین خیر مکنہ میں آپ کا گولستان لائیو فیڈ میں اور میں آپ کا میز بان فیسر ہے ناظرین بلڈوزر کی کاروائی آج ایک بار پھر سے چلی اور اس وقت جو کاروائی چل رہے وہ شریع نگر کے محجور نگر علاقے میں چل رہے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بلڈوزر اس وقت چل رہا ہے آپ خود تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ علاقہ جو ہے بلکل میں جو نگر بیچ کے سامنے ہے یعنی علاقہ ایریا جو ہے یہ پادشاہی باقی آتا ہے اور وہیں پہ یہ اس وقت ڈیمولیشن ڈریو جو ہے کی جائے اس وقت آپ دیکھیں سیکیورٹی اہلی کارو کے ساتھ جو ریونیو آفشلز جہاں پہ موجود ہے اور یہ جو زریمی زمین یہاں پہ قریباً بتایا جا رہا ہے کنال کے قریب زمین یہاں پہ ہے جس کو اس وقت آپ دیکھیں ریٹریو کیا جا رہا ہے جس کو انکروچ کیا گیا ہے حالانکہ یہ بتایا جا رہا ہے یہ گاس چرائی ہے جس پر اب یہ الیگل کانسٹرکشن بنے ہوئے ہیں بلوکس لگائے گئے ہیں اور پلوٹس اس میں بنایا گئے ہیں تو ان پلوٹس کو اب آپ دیکھیں دیمولیش کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ باقی ایگزگیو جو باقی ریونیو آفشلز ہے وہ یہاں پہ موجود ہے سیکیورٹی کے اہلیکار یہاں پہ موجود ہے اور جو کاروائی ہے وہ اس وقت زور و شور پہ چل رہی ہے اور بلڈوزر کی جو کاروائی ہے وہ ایک بار پھر سے چل رہی ہے آپ دیکھیں یہ جو پورا زمین یہاں پہ ہے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہاں سے یہ لیکن زمین ایسے یہاں ہے اور یہ جو پورا ایریا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ زمین ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے قریباً پچیس سے تیس کنال کے قریبی زمین ہے جس پہ انکروش میں ٹھوئے ہیں جس پہ بلوکس دیئے گئے ہوئے پلوٹس بنائے گئے ہوئے ہیں اور ان بلوکس کو اس وقت آپ دیکھیں ڈیمولیش کیا جا رہا ہے ختم کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ لینڈ جو ہے اب ریٹریو کی جا رہی ہے ہم نے دیسیدار صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ کن لوگوں نے یہ انکروش کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ فیلال ہم نام نہیں بتائیں ابھی آپ کو بتائیں گے کن لوگوں نے اس کو انکروش کیا تھا ان کے بھی آپ کو نام بتائیں ہمارے پاس پوری تقریب سے ایڈنٹیفیکیشن ہے کن کن نے یہ جو ہے کن کن نے یہ جو ہے اس پہ انکروشمنٹ کی ہے اور اس کے حوالے اسی لئے اب یہاں پہ ڈیمولیشن چڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کاروائی جو ہے ابھی مزید بھی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ گاس چرائی کے حوالے سے ہمارے لئے کلیر آرڈرز ہے کہ ان کو آپ جلدی سے جلدی ریٹریو کریں کسی طرح کی کوئی لیننسی ان میں نہیں ہونی چاہیے کسی طرح کا کوئی ڈیلے ان میں نہیں ہونا چاہیے یہ کراہ بھی کاروائی جو ہے بڑے تیز طریقے سے ہونی چاہیے جیسا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی کراہ نگر میں ڈیمولیشن دیکھنے کو ملی تھی اس کے بعد جو نیدوز ہوتل ہے وہاں پہ دیکھنے کو ملی تھی اور آج مہجور نگر ایریا میں یہ کاروائی دیکھنے کو ملی رہے ہیں جہاں پہ اس وقت ڈیمولیشن ڈرائیو چڑھ رہے ہیں قریباً پچیس کنال کے قریب جو زمین گاس چڑھ آئی ہے اس پہ اس وقت اب یہ کاروائی ہو رہی ہے اور اب دیکھیں لوگوں کیا کافی تعداد یہاں پہ بھی موجود ہے سیکیورٹی آف سیکیورٹی یہاں پہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریونیو آفیشلز ہے وہ پی یہاں پہ ہیں اور جو ڈیمولیشن ڈرائیو ہے ریونیو آفیشلز نے ابھی ابھی یہاں سٹارٹ کیے باز اپتا طور پر ڈاکومنٹس کے دیکھنے کے بعد ہی یہ کاروائی جو ہے سٹارٹ کی جا رہی ہے یہ تصویروں میں ریکھ رہے ہیں کہ بلڈوز اور جو ایک اس طریقے سے اب جو یہ پروپٹی کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہی اب کاروائی ہوگی اب دیکھئے یہ لگاتا ہے ایسی کاروائیہ دیکھنے کو مر رہے سری نگر میں جیسے جب سے پہلے پہلے کارا نگر میں دیکھنے کو ملے تھی اس کے بعد جو ہے جو لالچوک میں ہے نیدولز ہوتل وہاں پہ دیکھنے کو ملے تو آج محجور نگر علاقہ جہاں پہ یہ کاروائی جو ہے اور اب دیکھئے بلڈوزر کی جو کاروائی ہے جو لینڈ ریٹریول ہو رہا ہے وہ بلکل زور و شو روپے ہے اور سکیورٹی کے ساتھ ساتھ ریونیو آفشل یہاں پہ موجود ہے قریباً پچیس کنال زمین یہاں پہ ہے جو کہ انکروچ کیے گیا ہے جو کہ گاس چیارائی ہے جس کو انکروچ کیا گیا ہے اور کوشید جو ہے کوشید اتھارٹیس کی جو سارے جو ہم یہاں پہ گاس چیارائی ہے سٹیٹ لینڈ ہے یا روشنی زمین اس کو ریٹریول کیا جا رہا ہے اور کسی طرح کی کوئی لیننسی نہیں دی جا رہی ہے جس کے پاس بھی لیگلی کسی نے زمین ہڈپ کیے سٹیٹ لینڈ ہڈپ کیے گاس چیارائی پہ کبزک کیا ہے یا اس کے ساتھ روشنی زمین اس کے پاس ہے تو اس کے حوالے سے کاروائی جو ہے وہ چر رہی ہے اور کسی کو بھی اس وقت تھوڑا نہیں جا رہا ہے جس کے پاس بھی انکروش جس نے بھی زمین انکروش کی ہے اس کو جو ہے ریٹریو کیا جا رہا ہے یہ اس وقت آپ لائیو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کاروائی جو ہے محجور نگر میں ہو رہی ہے محجور نگر کا پادشاہ باہی پادشاہ باگ والا سائیڈ ہے حالانکہ جو یہ ریکارڈ سے یہ پادشاہ باگ کے ساتھ ہی آتا ہے کہ اور جیسے محجور نگر پول سے آپ یہاں آئے اس طرف کے آتے ہیں تو وہی پہ واقعہ ہے یہاں پہ رائٹ سائیڈ اور یہاں پہ تحصیل دار جو ہے محین صاحب وہ یہاں پہ موجود اس کے ساتھ جو باقی ریونیو آفشلز ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے اور آپ دیکھیں لگاتا جو ہے کاروائی انہی کی سربراہی میں ہو رہے تحصیل دار جو ہے انہی کے انہی کے ہم کہہ سکتے ہیں انہی کی سربراہی میں یہ ساری کاروائیہ ہوتی ہے آپ خود دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ محین صاحب موجود ہے اور کاروائی جو پوری طریقے سے وہ مانیٹر کر رہے ہیں اور اس یہ ساتھ ساتھ ان کاروائیوں کے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اہلکار وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے ڈیمولیشن ڈرائیو چاہ رہی ہے اس وقت آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں کہ ڈیمولیشن ڈرائیو کس طریقے چاہ رہے ہیں یہ زمین جو ہے قریباً پچیس کنال کے قریب ہے جو کی بتایا جا رہا ہے کہ یہ گاس چرائی ہے اور اس گاس چرائی کو جو ہے انکروش کیا گیا تھا اور اس پہ پلوٹس بنایا گئے تھے حالانکہ زمین گاس چرائی ہے اس پہ انکروچر نے illegal طور پہ اس کے بلوک سے دیئے ہیں انہیں پلوٹس اب ان کو بیجنے کی بیچا بھی ہوگا کیونکہ اس کے حوالے سے کوئی کاروائی ہے انفرمیشن سامنے نہیں آئے کیا اس پلوٹس کو بیجا گیا ہے یا ابھی بھی یہ ابھی بھی ایسی ہے انکروچ کیے گئے کسی لوگوں نے بیجا ہے یا نہیں بیٹے اس کے حوالے سے انفرمیشن نہیں ہے ہم ابھی تحصید دار صاحب سے کنفرم کریں گے کیا یہ کسی نے زمین خریدی ہے یا ابھی اس پیسیل انکروشمنٹ ہو بھی ہے حالانکہ جو کاروائی ہے وہ اس وقت برپور طریقے سے ہو رہی ہے اور جو سرے سے پہلے ہی کل بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آہہ علیؐ صاحب نے کہا تھا یا ہم اوم منسٹر امید شاہ انہوں نے غلام نبی آزاد سے ملاقات کے دوران یہ بات بھی کہی تھی کہ کسی آہ غریب کو نہیں چھوڑا چھڑا جائے گا اور جو جنہوں نے زیادہ زمین کھائی ہے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا اور گریب کو گورانے کی ضرورت نہیں اس کو اس کے کوئی پریشانی نہیں ہے تو یہی بار کا کیف سیکیٹری نے بھی کہی ہے اور انہوں نے ساری ڈی سیز کو جو ہے ہدایت دی ہے کہ مطلب ہم کیسے انیسیسیری کسی کو تنگ نہ کیا جائے جس کے پاس تھوڑی بہت زمین اس کے ساتھ نہ چھڑا جائے یا جو گریب اس کے ساتھ نہ چھڑا جائے اور جو ریپورٹ ہوگی آہ ہوالے سے وہ ہمیں روز ہمیں پہنچنی چاہیے اور اس کے بعد ہی آگے کی کارروائی ہونی چاہیے یعنی آہ جس طریقے سے میٹنگ ہو رہے ہیں اس طریقے سے صاف ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ اس طرح پوری طریقے سے متاہد ہے ہم کہہ سنے پوری طریقے سے وہ آن ٹوز ہے کہ جو بھی سٹیٹ لینڈ سٹیٹ لینڈ ہے یا باقی ہم کہہ سکتے ہیں گاس چارائی ہے یا والی نہیں ہے ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں اس وقت کی جو ہے کاروائی ہے پادشاہ باگ علاقہ ہے حالانکہ پہلے خبر یہ آ رہی تھی یہ محجور نگر کا علاقہ ہے تو ابھی ابھی جیسے ہمیں پہ پہ پہنچے تو ابھی پتہ چڑھا کہ یہ محجور نگر نہیں ہے پادشاہی باگ جو ریسڈکشن ہے تو یہاں پہ یہ زمین قریباً پچاس آ پچیس کنال کے قریب یہ زمین ہیں جہاں پہ ڈیمولیشن ڈرائیو اس وقت یاد رہی ہے اب دیکھیں بلڈوزر جو ہے ابھی تھوڑا بہت پرابلم آئی تھی اور ابھی کاروائی ایک بار پھر سے سٹارٹ ہوگی چراہیت زمین موسیقی 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 موسیقی